اسی لیے حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اس نے کفر والا قام کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مندر اکر صلاح جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کہہ رہے فقد کفر اس نے کفر والا قام کیا آج ہم لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے آج ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کوئی وقت نہیں ہے آزان دینے والا معزین آزان دے رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے پانچوں وقت بھلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے جب نماز کا بس شروع ہوتا ہے معزین صاحب میں کیسے رہی ہے ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ السلام کیسے رہی ہے سارے مسلمانوں کے کانوں تک یہ آواز کو پہنچا رہے ہیں مسلمانوں آؤ کانیہ بھی کی طرف مسلمانوں آؤ نماز کی طرف ہیہ علیہ السلام نماز کرو تو چکا ہے ہیہ علیہ السلام آؤ کانیہ بھی کی طرف جبکہ پانچوں وقت میں معزین یہ نگاہ لگا رہا ہے جبکہ پانچوں وقت میں معزین یہ آواز دے رہا ہے آؤ مسلمانوں تم اپنے کاروبار میں لگا ہو چکی ہو مست ہو چکی ہو اب نماز کا وقت ہو چکا ہے اب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے آو تمہیں اللہ بلا رہا ہے آو تمہیں اللہ تعاوت دے رہا ہے آو اللہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کیلئے تمہیں بلا رہا ہے میرے دوستوں پانچوں وقت میں ہمارے کاروں کی اندر محصیب کے آواز دوش کیے لیکن اللہ معاف فرمائے کہ پانچ سے دنس پرسنگ لوگ جن کے دلوں کی اندر خوف خدا ہنمی ہے جن کے دلوں کی اندر خبر کا منظر یاد ہے جن کے دلوں کی اندر بھول شراط کا منظر یاد ہے جن کے دلوں کی اندر قیامت کا وہ خوفنات منظر یاد ہے بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں محصیب کی آواز کانوں میں پڑھتے ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر محصیب کی آواز پر لبائی کہتے ہیں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ کے فریجے کو ادا کرنے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف دور تہوے بھارت تہوے آتے ہیں فرمایا کہ اگر کامییں بھی چاہتے ہو تو نماز پڑھنے میں تمیں کامییں بھی ملے گی من تجور نے ملے گیا ملے گیا کی ما کو تکمی شنہ پڑھنے میں مسجدوں کی طرف دیکھے گیا bean